ہیلو بیوئرز بھئی آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے بپکشی ایک تاکی پیچ پچیسی دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر سیاسی چکربو کے پانچ دروازے کون کون سے ہیں دوستو دو مددوں پر پورے وقش کا سور ایک ہے پہلا کہ کسی بھی صورت میں کندر کی شتہ سے بی جی پی کو بے دخل کیا جائے اور دوسرا کے سی بی آئی ای ڈیو اور این آئی ہے جیسی کہ اندری ایجنسیوں کا ایک طرفہ استعمال بند ہو اس سے اتنا تو اس پسٹ ہے کہ بپکشی ایک تاکیلی دونوں مدد مضبوط آدھار بنیں گے حالانکہ اس راہ میں کئی پیچ بھی ہیں آئیے سمجھتے ہیں کہ بپکشی ایک تاکیلی راہ میں کہاں کہاں پیچ پسیں گے دوستو پہلا پہنچ ہے سیٹ بٹوارے کا آدھار ٹکٹ بٹوارے کے بارے میں بہار کے ڈیپ ٹی سی ایم اور آر جی نیتہ تیجسوی آدھ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جن راجوں میں چھتری پارچیوں کا پروہ بدک ہے وہاں پر سیٹ بٹوارے کا کام اسی کے جمعے دینا چاہیے اگر ایسا ہی فارمولہ بنا تو پشن بنگالی نہیں یو پی سمیت کئی راجوں میں کانگریز کی بھومکہ چھوٹے بھائی کی رہ جائے گی کیا کانگریز اس کے لئے تیار ہو پائے گی بپکشی ایک تاکیلی سیٹ بٹوارہ ہی سب سے بڑا بادہ بنے گا کانگریز تو حال تک بپکش کو اسی لئے بھاو نہیں دے رہی تھی کہ راہل گاندی کو پارٹی نے پردان منطری کا امید بار گھوست کر دیا تھا مانہانی معاملے میں ان کے علجنے کے بعد کانگریز کو ببکشی ایک تاکیلی محسوس ہو رہی ہے لیکن کیا اس طرح سے سیٹ بٹوارے پر وہ حامی بھرے گی دوسرا پیچھے پرفورمنس میں کانگریز پیچھے اگر ایک تاکیلی سیدانتک سہمتی ببکش میں بن بھی جاتی ہے تو پہلا پیس سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر فسے گا اگر پچھلے چناب کے پرفورمنس کو آدھار بنا جائے تو کانگریز کے حصے میں پچاسے سیچ سو سیٹوں سے ادھکی گنجاز نہیں دیکھتی ٹکٹ بٹوارے کا آدھار اگر جیتیا دوسرے نمبر پر آنے کو مان لیا جائے تو بیہار بنگال جہارکھن سمیت کئی رات جیسے ملیں گے جہاں کانگریز کو پانس سیٹوں سے ہی سنتوز کرنا پڑے گا ادھارن کے لیے بیہار میں کانگریز کو چاریس لوگ سوہ سیٹوں میں ایک پر بھی کامیابی ملی تھی دوسرے نمبر پر تو وہ کہیں دیکھتی ہی نہیں بنگال کی بات کریں تو وہاں ٹی ایم سی کے علاوہ سی پی ایم اور کانگریز بھی ہیں بنگال میں لوگ سوہ کی بیالیس سیٹیں ہیں دو جار انیس کے چناب میں بائیس سیٹوں پر ممتاب انرزی کی پارٹی ٹی ایم سی نے جیت درج کی تھی تو بی جے پی کی جھولی میں ٹھارے سیٹیں آئی تھی سی پی ایم کا کھاتا بھی نہیں کھلا جب کانگریز کو صرف دو سیٹیں ملی تھی ایک سیٹ پر کانگریز دوسرے نمبر پر رہی تھی ایسے میں کانگریز کو ادھک سیٹیں دے کر ممتا قطعی نہیں چاہیں گی کہ سیٹوں کی بربادی ہو تیسرا پیچ نتیسی اگو آکیوں ان بپکشی دلوں کے نیتاؤں کو یہ قطعی راست نہیں آئے گا کہ نتیس کمار کارڈینیٹر بنے اس لیے کہ بپکشی اگتا کی قبائد کئی نیتا نتیسی کمار سے پہلے شروع کر چکے ہیں سب سے پہلے ممتا پینر جی نے اگتا کی کوشش شروع کی تھی حالانکہ وہ نتیس کے سمنوے کی بھومکہ میں سنتوشت ہیں ان کی سنتوشتی کی بڑی بجائی یہ ہے کہ نتیس کمار نے خود کو پی ایم فیس بنانے سے منع کر دیا ہے لیکن کیسی آر کا کیا ہوگا جو بیہار میں مہاکٹ مندن کی سرکار بنتے ہی نتیس کمار سے اسی مقصد سے ملے پٹنا پہنچ گئے تھے ایم کے اسٹالن نے خود ببکشی جماع بڑے کے دو سرطلہ سے تو اس کے پیچھے ان کی منصہ کیا رہی ہوگی وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے نبین پٹنا ایک سے ممتا بین ریش ملاقات جرور کی تھی لیکن انہوں نے اب تک اپنے پتے نہیں کھولے ہیں حالانکہ نتیس کمار نے خود کو پی ایم فیس کی ریش سے الگ کر لیا ہے اس لئے ان سے ملنے اور بات کرنے میں کسی کو کوئی سنکوچ نہیں ہو رہا ہے نتیس کمار کی شویکارتہ کے اور بھی کارن ہیں وہ بیہار میں راستی اور چھتری دلوں کے ساتھ سرکا چلانے کا انباب رکھتے ہیں پچھلے پینتالیس آن سے نتیس سارجن جیون میں ہیں وہ کندری منتری رہے اور بیہار میں لمبے سمیہ سے سی ایم کی کرسی پر بیراج مان ہیں اب تک ان پر بشتہ چار کا کوئی آروپ نہیں ہے جے پی مومنٹ کی اوپر نتیس کمار کی شوی سیکلر نیتہ کی رہی ہے بیہار میں تو سرما نیتہ کی ان کی سوکارتہ رہی ہے چوتھا پیچ پی ایم کا فیس کون ہوگا اس کی سمباب نہ کم ہے کہ چنانپور بکش میں پی ایم فیس پر سہمتی بن پائے گی بعد میں بھی سہمتی بن جائے اس کی گنجائز بھی کم ہی دکھتی ہے اس لئے کہ ببکش میں پی ایم پتگی اتنے دعویدار ہیں کہ کوئی چمت کاری کسی ایک نام پر سہمت ہونے کا راستہ صاف کرے گا ممتاب انرجی خود پی ایم پتگی دعویدار ہیں چونکہ انہوں نے سب سے پہلے ببکشی اکتہ کی کوشش آرم کی تھی اس لئے ان کا نیتک حق بھی بنتا ہے وہ سردپوار، اکلے شادب، نبین پتنایک اربین کجریوال ادھب تھاکرے سے کافی مل چکی ہیں ممتاب انرجی کے بطیجہ اور ٹی ایم جی کے محسچے اب سے ایک انرجی نے کہا بھی ہے کہ ممتاب انرجی کیندر اور راججی دونوں جگہوں پر سرکار چلانے کا انوہب ہے ان سے بہتر چہرہ اکٹھ بندن میں ہو ہی نہیں شکتا ہے ممتاب انرجی کے علاوہ اکلے سیادہ کے چنسرے کا راب زمید کئی ایسے انپکشی نیتہ ہیں جنہیں دوہزار چوبیش کے چنام میں کانگریس کا چہرہ پسند نہیں ہے کیسی آر نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ کانگریس کا راشتہ نیتر تو کمجور ہے راہل گاندی کے چہرے کو آگے کر چنام نہیں گڑا جا سکتا ہے ممتاب انرجی کی پارٹی تو پہلے ہی کانگریس کو خارج کر چکی ہے اکھلیس بھی کانگریس کے چہرے پر سہمت نہیں ہے اس لئے پی ایم فیس پر سہمتی بنانا بھی ٹیڑڈی خیر ہوگی دوستو پیچ نمبر پانس کانگریس کیا مان جائے گی یہ الگ بات ہے کہ ببکشی اکتا کی پہل کانگریس نے نئے سری سے شروع کیے نتیش کمار کو کارڈنیٹر کا کام سوپا ہے نتیش ٹی ایم سی پرمو ممتاب انرجی اور سپا پرمو اکھلیس یادب سے ملاقات کر چکے ہیں اکھلیس اور ممتاب انرجی بھی تھوڑا نرم ہوا ہے لیکن چہرہ اب بھی تیہ ہونا باقی ہے ابھی تو صرف بی جے پی کو ہرانے کے لئے سہمتی بنی ہے نتیش کمار کو بھروسہ ہے کہ جلدی سبھی دلوں کے ساتھ مل کر چہرہ بھی فائنل کر لیا جائے گا ممتاب انرجی اور اکھلیس یادب تو نتیش کے ساتھ آنے کو تیار ہو گئے ہیں لیکن یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ دونوں حال ہی میں کانگریس کے ساتھ گھٹوندن کے پرستاب کو ٹھکرا چکے ہیں بہرحال اگر پی ایم فیس بر سہمتی بن جاتی ہے تو ایک تاکہ پریاز کافی حد تک سفل مانا جائے گا سوال کانگریس پر آ کر ٹکتا ہے کہ گھر کانگریسی چہرے پر کیا وہ سہمت ہو پائی گی جیسا نائنٹی نائنٹی سکس میں ہوا تھا اگر ایسا ہو بھی گیا تو سرکار کتنے دنوں تک چلے گی اس بارے میں سوالوں کا جواب ہے اس کے گھر میں ہیں عتیج کے انورب تو یہی بتاتے ہیں کہ ایسے گھٹوندن ادھک دن تک ٹکتے نہیں جنتہ پارٹی کی سرکار اس کا ادھارن ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیواد تھینکیو بیری مچ